بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بگم ایوٹی فنجر وارڈ فیشن ایڈیاز مخوش حمدید آج ہم دو میٹر کے کپڑے سے سات سال کی بچی کا بہت خوبصورت فراغ بنائیں گے مکمل کٹنگ اور سٹچنگ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی تو سیڈوں سے میں نے کپڑا سیدھا کر لیا ہے تو یہاں پہ یہ ڈبل کپڑا ہم نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی اٹھارہ انچ میں نے لمبائی رکھتے ہوئے اس کو مزید ڈبل فارڈ کر لیا ہے یعنی کہ چار فارڈنگ میں پہلے ڈبل تھا پھر اس کو مزید ڈبل کیا ہے اس طریقے سے اٹھ سائٹ سے میں ایکسٹر کپڑا اتار دوں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اب اس کو ہم سیدھا کرتے ہیں اس کی لمبائی تقریبا 31 انچ ہم رکھیں گے یہاں پہ 31 انچ لمبائی ہم نے اس کی رکھنی ہے اور یہاں پہ ہم اس کو سیدھا کٹنگ کر لیں گے اب یہاں پہ ڈبل کپڑے کو ڈبل فارڈنگ میں کرتے ہوئے لمبائی میں اس طرح کی سے ہم نے اس کو فارڈ کیا پھر اگین ہم نے اس کو فارڈ کیا یعنی کہ چار تہیں ہو گئی اس کو درمیان سے ہم نے کٹنگ کر لیا یہ ہمارے پاس دو دو پیس الاغ ہو گئے ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس ایکسٹر کپڑا تھا یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو لے لیا ہے اس کو سائٹ سے ہم سیدھا کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے 30 انچ لبل میں کر لیا ہے اور اس کو سیدھا کٹنگ کر لینا ہے یہ ہمارے پاس فارڈنگ میں ہیں ڈبل کپڑا ہے 30 انچ کی چھوڑائی میں ہم نے اس کو کٹنگ کیا ہے اور تقریبا لمبائی اس کی چودانچ ہے چھوڑائی اس کی چودانچ ہے 13 انچ کی لمبائی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کوeras کو کٹنگ کر لیا ہے اس کو بھی درمیان سے ہم نے آف کر لیا ہے اور اس کو مزید ڈبل فولڈنگ کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم نشان لگائیں گے ساڑھے چار انچ پہ اور پھر ہم نے چینج پہ نشان لگایا ہے اس طریقے سے یہ ہم نے آرم ہول بنانے ہیں اس کو یہاں سے ہم نے گول شیف دے دی ہے آرم ہول بنانے کے لئے ساڑھے چھے انچ ہمیں اس کی چیسٹ چاہیے چھے انچ اس کی پیٹی ہمیں چاہیے فٹنگ اس کی چاہیے چھے انچ تو اس کا آرم ہول کو میں کٹنگ کر لیتی ہوں اس طریقے سے اور اوپر سے تھوڑا ترچہ کٹنگ کرتے ہیں جس طرقے سے اس طریقے سے کٹنگ کر لیا ہے اور نیچے سے بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا گول سا ایک سیٹ سے تھوڑا سی گول شیف دے کے تک کیونکہ ہم نے اس کو فراغ بنانا ہے تو ہم نے یہ کٹنگ کر لی ہے تو فرانٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ دونوں ہم نے ایک ساتھ کٹنگ کی تھی یہاں پہ ہم نے تقریباً ساوہ دو انچ پہ دو شاہر یا دو پوائنٹ پہ ہم نے نشان لگایا ہے اور چار انچ کی گہرائی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس طرح وی شیف دے دی ہے گول سا کٹنگ کر رہی ہیں یہاں پہ گول گلہ بن جائے گا اس طرح سے یہ ہمارا فرانٹ ہے یہ دیکھیں چار انچ ہم نے اس میں سے کٹنگ کی اس کو بھی درمیان سے ہم کٹنگ کر لیں گے ہم فرانٹ سائیڈ کٹنگ کر رہے ہیں تو یہ پیس دو بن گئے ہمارے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری بیک سائیڈ ہے اس کو ہم مابتے ہوئے بیک سائیڈ کا ہم گلہ کٹ لیں گے 0.5 انچ پہ ہم اس کا نشان لگا کہ اس طریقے سے لانڈ شیپ میں اس کو بیک سائیڈ ہم نے کٹ لی ہے یہ اس طریقے سے کچھ بنے گا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہوگا فرانٹ اور بیک ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہمارے پاس یہ جو ایکشا کپڑے تھے یہ جو ہمارے پاس پیس سے ان سے ہم بازو بنا لیں گے اس طریقے سے یہ ڈبل فولڈنگ میں ہے اس کے اوپر ایک اور کپڑا ہم نے ڈبل فولڈنگ میں رکھا ہے اس طریقے سے یہ چار پیس ہو گئے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک سائیڈ سے ہم نے کپڑا سیدھا کر لیا اب ہم ماب لیں گے تقریباً تیرہ انچ کی دوری پہ ہم نے ایک نشان لگایا ہے اور وہاں پہ ہم نے ڈراؤ کر کے پھر کٹنگ کر لی ہے اسی طریقے سے ہم نے تقریباً ساڑھے پانچ انچ کی دوری پہ ایک نشان لگاتے ہوئے اس نشان کو ہم نے اس طریقے سے آگے سے راؤنڈ شیپ ہم نے دے دیں گے اور اوپر سے ہم نے چھ انچ کی دوری پہ نشان لگایا ہے اور اس نشان کو نیچے والنشان سے ہم نے ملا دیا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہم آرم ہولو کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کٹنگ کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا گہرہ کر کے اس طریقے سے یہ ہمارے بازو بھی کٹنگ ہو گئے پیٹی بھی ہماری تیار ہے اس کی اب ہم سٹیچنگ کرتے ہیں تو پلیس سٹیچنگ والی ویڈیو ضرور دیکھیں گا اس پارٹ میں میں نے آپ کو کٹنگ دکھائی ہے تو پلیس کٹنگ بھی آپ نے دیکھ سٹیچنگ کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں گا تو پھر ملتے ہیں سٹیچنگ والی ویڈیو کے ساتھ تو لائک کرنا نہ بھولیں جنہوں نے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کریں اور پریس کریں اور کمیٹس کر کے اپنی ریسہ کا ضرور کریں کہ آج کا یہ ڈیزائن یہ فرو کٹنگ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے کی نہیں ہے اور یہ کیسا لگا اللہ حافظ